ادھار میں اٹاہرہ ڈینگو کے پوزیٹیو مریج سامنے آئے ہیں یہ سنکھیا اندوار سواست بیواغ کے سی اے میچ اور ڈاکٹر پرابین جڑیہ نے بتائی بھائی جڑیہ نے ڈینگو ملیریا سے بچنے کے اپائے بھی بتائی بدلتے ہیں مصم کو دیکھتے ہوئے سواست بیواغ ڈینگو ملیریا کو روکنے کے لیے لگاتار پریاس کر رہا ہے جسے لے کر بیواغ شہر میں فانگنگ بھی کرتے ہوئے نظر آتا ہے اسی کے ساتھ اندوار سواست ادھکاری نہ پینے کے ساف پانی کو دو تین دن سے ادھک نہ رکھنے کی بات کہتے ہوئے ساف پانی میں تیل ڈالنے کی بات کہی کیونکہ ساف پانی میں پنپنے والا لاروہ مر جاتا ہے وہیں ڈینگو ملیریا کے مچھر ایڈیز روکی دن میں کاٹتے ہیں ان سے بچنے کے لیے فل آستین کے کپڑے پہننے کی سلحہ دی ایک کل ہمیں 18 کیس جو میڈیکل کولی سے پوزیٹیو آئے ہیں وہ ڈینگو کی ملے ہوئے ہیں جہاں تک کاروائی کا سوال ہے تو سواست ادھک ان چھتروں میں جہاں پر پورو کے ورشوں میں ڈینگو کے کیسز ادھک ملے تھے وہاں سگنتہ سے کاروائی کر رہی ہے سی شتروں میں بھی کارو کر رہی ہے پانی کا جہاں جماع ادھک ہوتا ہے سکچ پانی کا وہاں پر ڈینگو کے لاروہ پنپتے ہیں اس لیے چھتوں پر کوئی بھی انپیوگی برتن جیسے ٹائر پلاسٹک کے ڈبے یا کوئی پولر جن کا اپیوگ نہ ہو رہا ہو ایسی چیزوں کو نہ رکھا جائے یا ان میں کوئی پانی ہو تو ان کو نکال دیا جائے یا پینے کا پانی کہیں اگر کمی ہو اور دو سے تین دن سے ادھک کے لیے لوگ جمع کرتے ہیں تو اس میں پانی کی اس میں کھانے کے تیل کی ایک چمچ ڈال دیا جائے تاکہ اس کی پرد بن جائے اور لاروہ اس میں مر جائے اس طرح کی جانکاری ہمارے بیمین بھرکروں کے دورہ لوگوں کو جننیت تک پہنچائی جا رہی ہے آپ لوگوں کے مادرم سے بھی ہم یہ اپیکشہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی جانکاری لوگوں کو تک پہنچائی جائے یہ مچھر جو ایڈیز مچھر ہوتا ہے یہ دن میں کاٹتا ہے اتاہ لوگوں سے یہ اپیکشہ ہے کہ وہ دن کے وقت پوری آستین کے کپڑے پہنیں اور شام کے وقت رات کے وقت مچھر دانی کا اپیوگ کریں نیم کے پتے جلائیں یا انہیں دھوہ کرنے کریں تاکہ مچھر نہ آپ آئے فاغنگ میں ایک چیزیں دیکھی گئی ہے کہ فاغنگ کے وقت لوگ باگ اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیتے ہیں دھوہ کو خراب مانتے ہوئے ان سے یہ اپیکشہ ہے کہ یہ دھوہ مچھروں کو نقصان پہنچاتا ہے بھیکٹیوں کو نہیں اتاہ ایسے وقت میں کھڑکیاں اور دروازے کو کھول لیں تاکہ فاغنگ کا دھوہاں ادھک اندر تک جا کے کونے کونے کی مچھروں کو نشٹ کر سکیں